بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید افضل و خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ قویسٹنز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گملوں کی مٹی یعنی کی پورٹنگ مکچر کو بار بار کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اچھا ایسا بیدو بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے ایک مٹبہ ایک گملے کے اندر کوئی پودا لگایا ہے اور اگر وہ پودا خود سے خراب ہو جائے یا ہم نے اس پودے کو ہٹا دیا ہو تو اس کے بعد ہم اس کی مٹی کو کس طریقے سے دوبارہ یوز کریں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس پودے کو دوبارہ یوز کرتے ہیں تو ان کے پودے میں مندس لگ جاتا ہے اس پودے میں جو اب وہ دوبارہ اس پودے میں اندر لگاتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ کسی نے مصرحی ایک قویسٹن کیا تھا کہ اگر ہم نے کسی کملے کے اندر کوئی پودا لگایا ہے اور اب وہ پودا خراب ہو گیا یا ہم نے اس پودے کو خود ہٹا دیا تو اب اس مٹی کے اندر ہم دوبارہ پودا نہیں لگا سکتے کیونکہ انرژی ہی باقی نہیں رہی تو ہم اگر دوبارہ پودا لگا جائے اسی کملے کے اندر کوئی نئی مٹی لے کر آئیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم کتنی مرتبہ کتنی مٹی خریدیں گے میں کبھی ویسا سے نہیں کرتا ہوں اور اس کے لئے یہ ہے کہ اگر ہم مٹی کم پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو میں مٹی پرچیس کرتا ہوں اور مٹی چاہیے جو چیز مجھے چاہیے وہ میں لے کر آتا ہوں تو اپنے کچھ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پوری جگہ میں نے خالی کر دی ہے بہت بڑی جگہ یہ میں نے ونٹر گارٹنگ کیلئے اسپیس بنانے شروع کر دی ہے کیونکہ ہم بہت زبردست طریقے ونٹر گارٹنگ کیلئے تو یہی میں آپ چینل کو سبسکرائب کر دی ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو نیڈس ویڈیو نوٹیفکیشن ٹائم پر مل جائے کریں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت تینکیو آپ لوگ آج کا چینل کو پسند کر رہے ہیں سبسکرائبرز ماشاللہ ماشاللہ سے انکریز ہو رہے ہیں اور آپ لوگ نائک بھی کر رہے ہیں ویڈیو کو کومنٹس بھی آرہے ہیں یہی چیز مجھے چاہیے یہی چیز آپ لوگوں کی سبسکرائب کریں تو آپ لوگوں کے لئے اور ویڈیوز آتی رہیں گی اور اس کے لئے ویڈیوز کو آپ کو پسند کر رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو آج یہ بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے کچھ کیکٹس کے پلانٹس ختم کیے تو اس کی مٹنی کو میں کس طریقے سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا ہوں تو امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی ضرور لگے گی تو آپ کو اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کریں جیسا ہی آپ لوگ اپنے کسی بھی پلانٹ کو نکالیں یا اگر وہ خراب ہو جائے اس کو حرک کریں جیسا کہ یہ میرا ڈیولز بیک بون کا پلانٹ تھا اس میں بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں ویڈیو کے پر لنک دے رہوں لیکن مجھے اس کو فیلحال ختم کرنا کیونکہ مجھے کچھ پوٹس چاہیے تھے اور اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر میں نے کچھ کیکٹس کے پلانٹ کو بھی ختم کیا ہے تو اب دیکھیں ان کی مٹی نکلی ہے تو سب سے پہلا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کچھ لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ فوراں سے ہی جیسے ہی ہم نے مٹی کو نکالا اور فوراں سے مٹی کو دوسرے گملوں کے لیے دوسرے پلانٹ کے لیے اسی لیے آپ کے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں جو پرانی مٹی ہوتی ہے اس میں سم ٹائمز فنگس ہوتا ہے بیکٹیریا ہوتے ہیں اور جو ہم نیو پلانٹ لگاتے ہیں اس کے اندر فنگس لگ جاتا ہے وہ بیکٹیریا اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورے پلانٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے اس پیش کی اس کی روٹس پر روٹنگ ہو جاتی ہے اور ہمارا آئسا آئسا پورا پلانٹ ہی خراب ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھی کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کوئی پلانٹ نکالیں تو اس کا روٹ بہت دیکھیں اچھی طریقے سے جھاڑ لیں اس طریقے سے ساری مٹی آپ لوگوں کے نکل جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دو سے تین دن کے لیے آپ گارڈن میں اچھی طریقے سے اس کو پھیلا کر رہیں اور دن میں ایک مرتبہ آپ اس کو اپر نیچے کرتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ بلکل سن لائٹ پڑتی ہے سن لائٹ سے ہماری سوائل مکسٹر ہے وہ سارا سٹیریلائز ہو جاتا ہے اور جو چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں یا وہ ادھا ہوتا بھاگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھیں ایک چیز یہ کرنی ہوتا ہے لیکن اس کے کرنے سے ایک پہلی پڑت ہوتا ہے جیسے ہی دیکھیں ہم لوگوں کے پرانے پرانٹ نکالتے ہیں تو مٹی میں بہت ساری اس طریقے کی روٹس رہ جاتی ہیں جو کہ اگر ہم لوگ ہاتھوں سے اٹھائیں تو پھر بھی وہ رہ جاتے ہیں اور ہمیں ان کو اٹھانا کو زیادہ بورنگ کام لگتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوپ میں مٹی پھیلا دیں ایک تو آپ کی ہیٹ کی وجہ سے مٹی سٹیریلائز ہو جائیں گے اور سیکنڈ بات یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی روٹس رہ جاتی ہیں اب دیکھیں میری مٹی آپ کو ٹوٹلی ساف ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ سے یہ یوز کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو یہ چیز ہے اس میں جو میں نے اس دن سے پھیلا کر دیا اس سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوا پلس پوائنٹ یہ ملا کہ دیکھیں گارڈن میں کبوتر آتے ہیں چلیاں آتے ہیں اور میٹی سکتران کے برڈز آتے ہیں تو ان کو اپنا گھنسلہ بنانے کیلئے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس طریقے کی چھوٹی سٹیکس ہماری مٹی کے اندر ہوتی ہیں برڈز بک کر کے لے جاتے ہیں اور ہماری مٹی آتومیٹک ساف ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ساری مٹی میری کتنی زیادہ نیٹ ان کلین ہو رہی ہے بالکل ساف ہے تو اس کے برقس میں آپ کو دوسری سائٹ پر لے کر چلتا ہوں وہاں پر دیکھیں میں نے اپنے تین چار کیکس کے پلانٹس کو ختم کیا ہے تو وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر دیکھیں ابھی روٹس باقی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر کیونکہ میں نے کافی ساری مٹی کو ختم کیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس میں سے میں نے فی الحال انڈیویجوال جتنی موٹی روٹس تھی ان کو میں نے یہاں پر الگ کر لیا ہے اور باقی یہ دیکھیں مٹی کے اندر کتنی ساری روٹس ابھی بات میں ہیں اب اس کے اندر ہم دوسرا پلانٹ لگائیں گے تو پلانٹ بسی صورت نہیں لگتا اور مٹی بھی ہماری گندی گندی لگتا ہے اور آپ دیکھیں اس مٹی کے مقابلے میں یہ مٹی آپ کو تھوڑی سی سوگی فیل ہو رہی ہوگی اس میں ہلکی سی نمی باقی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں جگہ جگہ پر اس میں ساری روٹس ہیں اچھا میں نے تھوڑی تھوڑی کلیکٹ کر کے اس طرح کی اوپر اوپر آ رہی تھی موٹی والی روٹس میں نے الگ کر لی اس کے لئے آپ دیکھیں باقی جو روٹس ہیں یہاں پر اس کو میں ڈسٹرائی کر دوں گا اور یہ جو یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں دو سے تین دن کے لئے زمین پر پھیلا دیں تاکہ دھوپ سے یہ سٹریلائز ہو جائے اور سیکنڈ یہ کہ یہاں پر پڑھی دارہ تو یہاں پر دونسی درمی آگئی تو دو سے تین دن یا چار دن کے لئے یہاں پر پھیلا رہنے دوں گا ہماری مٹی سن لائٹ کی وجہ سے سٹریلائز ہو جائے اور سیکنڈ ہمارا بینفیل یہاں پڑھی ہیں اور جو بھی یہ موٹی موٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پڑھی میں ہے یہ ساری چریہ کپوٹر اور برڈز اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے تو ہماری مٹی ٹوٹلی صاف ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کوئی سا بھی پلانٹ لگانے کے لئے ہماری سوائل مکسر جو ہے وہ ریٹی ہو جائے گا تو اس طرح سے میں بھی یہ دیکھیں اور باقی یہ جو ہے یہ سارا ہمارا ویسٹ ہے اس کو ہمارا کر دیں گے اور یہ ساری مٹی ہم لوگ یوز کر دیں گے تو اس طرح سے میں بھی اپنی سوائل کو ری یوز کرتا ہوں اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو پلانٹ لگائے وہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مٹی ختم ہو گئی مٹی کی انرجی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس کو ری ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ری ایکٹیویٹ ہم ایسے کریں گے تو اس کے اندر ہم دو مٹھی پر سکوائر فیٹ کے ساب سے ہم کھار دے دیں گے تو اس طرح سے ہماری پرانی مٹھی ہم دوبارہ اس کو ری ایوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں خود بھی ری ایوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں مٹھی میری ٹوٹلی ساف ہو چکی ہے اس طرح سے میں اپنی پورٹنگ مٹھی کو دوبارہ بار بار ری ایوز کرتا ہوں تو مجھے بار بردری مٹھی تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پہ اچھی ضرور لگی ہوگی اور آپ لوگوں کے ہیلپ پورٹنگ مٹھی ہوگی کہ آپ لوگ اپنے پورٹنگ نکچر کو بار 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 ری ایوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو جو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اچھی نہ لگی ہو تو ڈسلاک کیجئے لیکن پی کومنیں مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو پیچیز اچھی دی لگی جس ویڈیو سے آپ لوگوں نے ڈسلاک کیا اور میرے ہاتھ تھوڑے سے گندے ہو رہے ہیں کیونکہ اس ہی حادثے میں مٹھی بغیر کا کام کر رہا تھا تو آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے جتنے بھی میرے نون سبسکرائبر ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھی ضرور لگتی ہوگی لیکن سبسکرائب کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو میرے بھی ہر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو سے نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو ٹائم پر میں جائے کریں جیسے ہی پیل پیویو اپلود کیا کروں اور کسی پلانٹ سے ریلیٹکو کوشن آپ لوگوں کو کومنٹ سیپشن میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا رکھا ہے ضرور کر ہوا جلدی حدیث لیے بڑھ رہا ہوں کہ آئی دن مطلب کی ازان ہونے والی ہے تاکہ ازان سے پہلے میں میڈیو کو اینڈ کر دوں تو چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو اپنے کسی نیکس پرانٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاو میں مجھے یار رکھئے تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ